اللہ الرحمن الرحیم محترم پلیز خاموشی اختیار کریں اور خاموشی سے قائد کا خطاب صدر مسلم لگ رہا ہے خاموش خاموش پلیز آسن اقبال صاحب آسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں میں ذرا آسن اقبال صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسن اقبال صاحب ساکب نصار نے مجھے زندگی بھر کے لیے مسلم لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا تھا یہ واپس لے کے آئیں تو خاموش کیوں بیٹھیں ان کو خوشی منانے نے دے آپ آپ نے خوشی منانی ہے اس لیے نہیں کہ نواز شریف آج دوبارہ انلہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کا صدر بنا ہے آپ نے خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے تو اس لیے کہ ساکب نصار کا فیصہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے بلائیں طرح ان کو آج بلائیں بلائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے فارق کیا جاتا ہے آج نواز شریف الحمدلہ پھر کڑا ہے آپ کے سامنے اور فیصلہ اور فیصلہ کس لیے کیا بھائی کس وجہ سے فیصلہ کیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی سن لو ذرا یہ بھونڈا یہ جو جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بھائی بیٹے سے نہیں لی نہ میں نے تمہارے بیٹے سے تنخواہ تو نہیں مانگی تھی میں نے یہ مسلمی میں آپ سب کو پہلے تو بہت کوئی شامدید کہنا چاہتا تھا اپنے کارپران کو اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ خوشی منا رہے ہیں میں روکنا نہیں چاہتا تھوڑا سا تھوڑا سا میری باتوں کو سن لیں اب آپ اب آپ طرح اب آپ سنیئے آج کئی برستوں کے بعد میں آپ سے مل رہا ہوں یہ مسلم لیگ نون کی روح ہے آپ مسلم لیگ نون کے چلانے والے اس کی بھنے بیٹھے ہیں یہاں پر اور مجھے آپ پہ بڑا فقر ہے بہت فقر ہے آندھی آئی می آیا برسات آئی گرمی آئی سردی آئی آپ نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی مسلم لیگ کا جھنڈا آپ نے ہاتھ میں تھمائے رکھا اور میں اس پہ آپ کو دل کی گرائیوں سے اپنے کارکنوں کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ میں میں شباز شریف صاحب کو جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں بس 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 اب دو منٹ دو منٹ جو رسول نے آپ کے ساتھ ساتھ میں محمد شباز شریف صاحب کو بھی جو میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت اتار چڑھاؤ آئے بڑے نشیب و فراز آئے لیکن شباز شریف صاحب ماشاءاللہ پورے استحقام کے ساتھ کھڑے رہے اور پارٹی کا امتحان میں اس امتحان میں پورے اترے جو شباز شریف صاحب کے حوالے کی گئی تھی پارٹی الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے میرے درمیان اور شباز شریف صاحب کے درمیان اس نشتے میں درانے ڈالنے کی کوشش کی اور آپ کے اور میرے درمیان بھی درانے ڈالنے کی کوشش کی لیکن آفرین ہے شباز شریف صاحب پر آفرین ہے کہ وہ دولے نہیں نہ جھکے نہ بکے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے اس پارٹی کے لیے کھڑے رہے پرچم تھامے رکھا اور اور مجھے اس لیے ان پہ فخر ہے ان پہ ناز ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ماشاءاللہ اپنی اپنی ذمہ داری پھر انہوں نے میرے کندوں پہ ڈالی ہے لیکن شباز شریف صاحب وہ شخص ہے وہ شخص ہے جن کو یہ کہا گیا میں وزیراعظم تھا کہ شباز شریف صاحب نواز شریف کو چھوڑے آپ وزیراعظم بنیں لیکن شباز نے کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے فراغتے عزمہ کے اوپر جو بھائی سے بے وفائی کے اپنے بھائی سے بے وفائی کے سلے میں ملے یہ میں اس کا خود شاہد ہوں اور میں یہ بات جانتا ہوں یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد اور بھی موقع آئے لیکن شباز شریف صاحب نے کبھی بھی کبھی بھی اپنی بھائی سے بے وفائی نہیں کی اور وفا کے جرم میں جیل تک چلے گئے جیل تک گئے لیکن کبھی بھی اوف تک نہیں کی تو بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے سیاست ایک جگہ اپنی جگہ پر لیکن یہ رشتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ایسے قائم و دائم رہے گا اور انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا میں آپ سب کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کے ساتھ ساتھ بھائی نہیں ٹھہرے یاد سب میں آپ سب کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف کو بھی مبارک بات دیتا ہوں بہت کڑے وقت میں انہوں نے پارٹی کو بھی متحرک رکھا جیلیں تھی کارٹی اور پارٹی کی پارٹی کو متحرک رکھنے کے لئے دورے کیے اور انہوں نے ہر امتحان میں انہوں ماشاءاللہ وہ بھی پوری اتری ہیں اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے وہ بھی وقت تھا دیکھیں میں بھی جیل میں بیٹھا ہوں اور وہ مجھے ملنے کے لئے آ رہی ہیں اور میرے آنکھوں کے سامنے ان کو ہتھکڑی لگا کے لے جایا جا رہا ہے یہ سارے مناظر میں میں بات کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ حمدہ شباز کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں بڑی جوان مردی کے ساتھ جوان مردی کے ساتھ جیل کاٹی سزا کاٹی کبھی اف تک نہیں کی بڑی جرد کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اور جیل کاٹی یہ سب کچھ کس لیے تھا یہ آپ سب کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اپنے ملک کے لیے تھا تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ایک ایک کارکن اب یہ بیٹھے ہوئی ہیں میرے ساتھ یہاں پر رانہ سناولہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں بشیر مہمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سیکٹری ربی eine ربی اللہ شاہ غلام قادر بھی بیٹھے بے ربی جاکٹر تارک فضل چاہری بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ الیکشن کمیشن ہمارا بیگم اشanal شہ بیٹھی ہوئی ہیں اقبال زفر جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کھیل داس کوہستانی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر کاکڑ ساک پہ تو میں نام لے چکا ہوں اور یہاں پہ میں نے دیکھا ابھی جو ہمارے پارٹی کے صدر بلوچستان کے جو آج گورنر ہیں وہ بھی یہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو گورنر بن چکے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اللہ کے فصل و کرم سے سب لوگ وہ ہیں جس میں ہمیں آج بہت فقر ہے کہ وہ ہمیشہ پارٹی کے لئے انہوں نے بہت قربانیاں دیں اور سب سے زیادہ مبارک بات کے مستحق آپ ہیں آپ ہر امتحان میں ماشاءاللہ آپ پورے اتریں اور میں یہاں پر یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آج موقع ہے جنرل کاؤنسل بیٹھی یہ پارٹی کی کریم ہے کی عادت ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے کون سی سختی ہیں جو برداشت نہیں کی کون سی ہیں خواجہ سعید رفیق صاحب ہے کون سی سختی جو برداشت نہیں کی انہوں نے اور کیا کیا ظلم نہیں جھیلے انہوں نے جھیلوں میں حنیف عباسی صاحب ہے اصحاب دار صاحب ہے آسن اقبال ہیں خواجہ آصف ہیں اور پھر ہمارے دوست شاید خاکان آباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں انہیں نائنٹی نائنٹی نائن میں میرے ساتھ جھیلیں کاٹی ہیں کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی بڑی بہادری کے ساتھ کاٹی ہیں پھر اس کے بعد خواجہ سلمان رفیق ہے تلال چودری ہیں میاں جاوید لطیف ہیں نحال حاشمی ہیں آہات چیمہ ہے اور ہمارا میرا چھوٹا سا بتیجہ ہے یوسف عباس شریف اس نے بھی اس عمر میں جیلے کاٹی ہیں اگر میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو میں مادرت چاہتا ہوں کیونکہ بارل بارل میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگ جھیں یہ پارٹی کے انتہائی قیمتی اساسہ ہے اور بھائی میں تو آج جب دیکھ سوچ رہا تھا کہ صدارت کا منصبق مجھے دوبارہ پیش کیا گیا ہے یا مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جب سے میں وزرعالہ بنا پنجاب نائنٹین ایٹی فائیو اس وقت سے لے کے دو ہزار سترہ تک سارا نقشہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کن کن مراحل سے میں گزرا اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کارنامے انجام دیے اللہ تعالیٰ کون کون سے کام ہم سے لیے اور اللہ کا بڑا شکر ہے میں بڑا اللہ کا شکر دا کرتا ہوں کہ جب جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی چاہے وہ صوبے میں چاہے وہ مرکز میں الحمدللہ ہم نے ملک کو ٹرن اراؤنڈ کیا ٹرن اراؤنڈ اور ملک کی تقدیر بدلنی شروع ہو گئی اور پاکستان کے اندر اس زمانے کو درہا یاد کرو میں تو انیس سو نوے کی طرف نہیں جا رہا اگر وہاں سے کاؤنٹ کرو گے خلل اگر نہ آتا تو آج پاکستان اس خطے کی تو دور کی بات ہے اس برعظم میں ایک منفرد حیثیت رکھتا یہ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں یہاں بیٹے ہوئے لوگ سب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پاکستان اس خطے کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتا پاکستان اس اپنا جو ہے وہ برعظم ایشیا میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتا لیکن انفرشنٹلی ٹانگیں کھینچنے کا سلطلہ 1947 سے جاری ہے 1947 اس وقت سے جاری ہے اور یہ آج تک جاری رہا اس نے پاکستان کو بہت افسوس کی بات ہے کہ کمزور کیا میں ابھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے آ گیا ایک اور کہ کامران مایکل صاحب ہیں انہوں نے بھی دس ماہ کی جیل کاٹی ہے حافظ نومان صاحب ہیں دس ماہ انہوں نے جیل کاٹی ہے پھر مفتہ اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے جیل کاٹی ہے تو ان سب فواد حسن فواد صاحب نے جوہ وہ بھی جیل کاٹی ہے ڈیڑھ برس تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ نام نہیں لے سکا لیکن لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں یہ یہ کبھی کبھی ایسی ایسا مجمع ہوتا ہے آج پارٹی کے کریم بیٹھی ہوئی ہے ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاریاں ماری ہیں یہ ہمیں مان لینا چاہیے یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاریاں ماری ہیں میں ایمانداری سے کہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ کہ انیس سو نوے میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیراعظم اللہ کے فضل سے بنا اگر خلل نہ آتا بیچ میں ٹانگیں کھنشنے والے لوگ نہ آتے آج پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی بیروز گاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی آج پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا بیروز